تو دوستو مدہ گرم ہے ہریانہ سیٹی کوالیفائی 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 تو دوستو ابھی سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی ودایقوں کی ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے پہلے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہو سمباؤنائے لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر میٹنگ ہوئی باز باز ودایق دل کی بیٹھک میں مکھے منطری منورال نے ودایقوں کے ساتھ کیول آٹھ ورسوں کے کارے کال پر چرچا کی بلکہ بوشے کا روڈ میک بھی ان کے سامنے رکھا ودایقوں کو سی ایم نے بتایا کہ پردیش میں ناغریک سواستہ سرویکشن کی ایک نئی یوزنہ 29 نومبر کو شروع ہوگی ٹھیک ہے یہ دوستو یہاں پر یہ چل رہا ہے پھر آگے ہے بتایا گیا کہ بیٹھک میں حال ہی میں ہریانہ کرمچاری چین آئیوک دورہ ترتیہ وچہ تور سنینی کے پدوں کے لیے آئیوزت کروائی گئی سامنے پر تتہ پرکشا کے ساتھ ایم بی بیس ودایقوں دورہ دیہ جاری درنے پر بھی چرچہ ہوئی یعنی کی سی ایٹی کی جو چرچہ ہیں دوستو وہ بہت تیز ہو گئی ہیں یعنی کی سپیشلی جو سی ایم کے ساتھ میٹنگ میں جو ہے اس چیز کا نام لیا جا رہا ہے کی سی ایٹی کے اوپر کام کیجئے سی ایٹی کے اوپر کام کیجئے تو دوستو سی ایٹی کے اوپر جو ہے کام ہوگا کام ہوگا دوستو سی ایٹی کوالیفائی ضرور ہوگا کیونکہ ہر ٹیچر نے ہر ٹیچر دوستو اس کے اندر ساتھ دے رہا ہے ہر یوٹیوبر اس کے اندر ساتھ دے رہا ہے اور بہت سنکھا میں سٹوڈینٹس اس کے اندر ساتھ دے رہے ہیں لیکن ان سب اس چیزوں کے ساتھ میں آپ نے ایک چیز کا دیان ضرور رکھنا پڑے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا دوستو رزلٹ کا بتایا ہے کہ رزلٹ آپ کا پندرہ دسمبر کے آس پاس جو ہے آ سکتا ہے اور ہائی کورٹ کی جو ہیرنگ ہے وہ نو جنوری کی ہے تو یعنی کی اس دوران ہم نے ان چیزوں کا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کا ویٹ کرتے رہیں اگر آپ کے دوستو آج پچپن نمبر ہیں اور آپ سیٹی کوالیفائی میں کر بھی دیا تو دوستو سیکنڈ پیپر بھی تو ہوگا نوکری کچھ بیس پر ملے گی سیکنڈ پیپر کے بیس پر تو فائنلی ہمارا مقصد کیا ہے نوکری لینے کا ہے نیکی ایک پہلے پیپر کو پاس کرنے کا ٹھیک ہے یہ تو صرف آپ کو ایک پرچہ مل جائے گا کہ ہم ہمارا لڑکان ہے ہمارا چھوڑن ہے یہ پاس کر رکھا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ سیکنڈ پیپر کی تیاری آپ جو ہے ساتھ کی ساتھ کرتے رہیں ٹھیک ہے تو اب جتنا جور پکڑا ہوا ہے ماملہ یعنی کہ سبھی ویدائکوں کے ساتھ میں جو میٹنگ ہوئی تو آپ لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے کہ جو بھی ویدائک آپ کے آس پاس کے ایریا کے ہیں ان کو ایک گیاپن دیں اور لگاتار گیاپن دیں ایسا نہیں کہ ایک بار دے کے چھوڑ دیا دوبارہ پھر سے گیاپن دیں یعنی کہ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ جمعہ چھڑ دم کر دیو ان کا گرگا جمعہ چھڑ دم کر دیو کہ یہ سی ایٹی کوالیفائی کرنا ہے جب اتنے ویدائک اتنے لارڈ سکیل پہ چیزیں پہنچیں گی تو یعنی کہ تو پھر جو ہے لاشٹ میں کیا ہوگا سی ایم صاحب کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اتنے ویدائک ایک ہی چیز کے لیے چرچا کر رہے ہیں تو اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر کوئی پروڑم ہے ہی نہیں آپ کا سی ایٹی کوالیفائی نیچر ہو جائے گا لیکن دوستو اس کے بیچ میں سارا دن آپ نے اسی چکر میں نہیں رہنا ہے کہ سی ایٹی کوالیفائی سی ایٹی کوالیفائی سی ایٹی کوالیفائی یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اپنے من کا ڈر نکال دو کہ یہ نہیں ہوگا یہ ہو جائے گا تو اس لیے اپنے سیکنڈ ویپر کے آنے والا ایکزامز کی تیاری جو ہے کنٹینیوز کرتے رہیں اور جس کائنڈیٹ کا دوستو اسی چیزیل کا پیپر ہے وہ بھی دوستو اپنی تیاری جو ہے اچھے سے کر دیں آپ کے ایڈمیٹ کارڈ دو چار دن میں آ جائیں گے ایک دیسمبر سے لے کر تیرہ دیسمبر تک پیپر ہے آپ کا اور اسی چیزیل کے لیے دوستو جو تیاری کر رہے ہیں اپنا سیکنڈ چینل ہے اونلائن سٹیڈی پلیٹ فرم وہاں پر آپ کو جو ہے اسی چیزیل دوہزار بائچ کو پاس کرنے کے لیے پہلے ویپر میں کتنے نمبر لانے پڑیں گے اس ویڈیو کا دوستو لنک آپ کو ڈس موکس میں مل جائے گا اور اسی چیزی سیٹی کولیفائی نیچر ایک ٹیلیگرام گروپ وہاں پر آپ جوائن کر سکتے ہیں یہ دوستو یہ خبر بھی میں نے جو صوبہ ہی وہاں پر ڈال دی تھی ٹھیک ہے تو آپ دوستو بس نشچند ہو کر اور اپنے پڑھائی کنٹینیو کرتے رہیں یہ مجھے آسا ہے تھانکیو